آج اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ جو ہیئر لاؤس ڈیلیوری کے بعد ہوتی ہے کیا وہ واپس سے ریگرو ہوتی ہے؟ کس طرح سے ہم اس ہیئر لاؤس کو روک سکتے ہیں؟ یہ دونوں ہی چیزیں جان لینا بہت امپورٹنٹ ہے گھنے کالے اور خوبصورت بال کسے پسند نہیں آتے we all love ہم سب پسند کرتے ہیں لیکن اگر یہ معاملہ ماہلاؤں کا ہوتا ہے تو ماہلائیں اس معاملے میں زیادہ concern ہوتی ہیں کہ ان کے ہیئر گھنے ہوں کالے ہوں لسٹرس ہوں سلکی ہوں جب ڈیلیوری کا ٹائم ہوتا ہے یعنی کہ پریگننسی کا ٹائم ہوتا ہے تو پریگننسی کے بعد جب ہیئر لاؤس ہونا شروع ہوتا ہے تو وہ بہت پریشان ہوتی اس طرح کے ہیئر لاؤس کو پوسٹ پارٹم ہیئر لاؤس کے نام سے ہم جانتے ہیں پوسٹ پارٹم ہیئر لاؤس کیونکہ ڈیلیوری کے بعد اکثر مہلائیں فیس کرتی ہیں آج اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ جو ہیئر لاؤس ڈیلیوری کے بعد ہوتی ہے کیا وہ واپس سے ریگرو ہوتی ہے کس طرح سے ہم اس ہیئر لاؤس کو روک سکتے ہیں یہ دونوں ہی چیزیں جان لینا بہت امپورٹنٹ تو چلیے جانتے ہیں کہ جو ہیئر لاؤس ہوتا ہے ڈیلیوری کے بعد جسے ہم پوسٹ پارٹم ہیئر لاؤس کے نام سے جانتے ہیں اسے ہم کیسے روک سکتے ہیں پہلے اس بارے میں جان لیتے ہیں ہمارے شریر پر جو بھی ہیئر ہوتے ہیں ان کی ایک لائف سائیکل ہوتی ہے اور جو کہ دو سے ساتھ سالوں تک ہوتی ہے یہ سائیکل برابر چلتا رہتا ہے اس میں آپ کے ہیئر جو گرتے ہیں پھر وہ ریسٹنگ فیس میں جاتے ہیں اور یہ واپس سے ریگرو ہوتے ہیں اس لئے پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے اسے ہم شیڈنگ فیس کے نام سے جانتے ہیں پریگننسی کے دوران یا ڈیلیوری کے بعد مہیلاؤں کے شریر میں چینجز آتی ہیں ہارمونل چینجز آتی ہیں اس کی وجہ سے اس ہارمونل چینجز کے وجہ سے آپ کے ہیئر پر یہ ایفیکٹ ڈالتی ہے جس کے وجہ سے یہ ہیئر لاؤس ہوتا ہے یہ ہارمونل ایمبائلنس بچے کے جنم کے بعد ہوتا ہے بچے کی ڈیلیوری کے بعد یہ چینجز ہونا شروع ہویا اس طرح کے پوسٹ پارٹم ہیئر لاؤس کو جو کہ ڈیلیوری کے بعد ہوتی ہے اسے میڈیکل ٹرم میں ٹیلوجین ایفلوویم کے نام سے ہم جانتے ہیں جو کہ چالیس سے پچاس پرسنڈ مہیلاؤں میں یہ اکثر کومنلی ہوتا ہے یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ چائلڈ برث کے بعد آپ کے باڈی میں بہت ریپیڈ جو ہارمونل چینجز ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں یہ ہیئر لاؤس ہوتا ہے جو کہ اسٹروجین ہارمون کے ایمبائلنس ہونے کے وجہ سے ہوتا ہے یہ ہیئر لاؤس ٹیمپوروری ہوتا ہے اور پریگننسی کے بعد یعنی کہ چائلڈ برث کے بعد چار مہینوں تک یہ کنڈیشن اسی طرح سے چلتی رہتی ہے جس میں آپ کا ہیئر لاؤس ہوتا رہتا ہے اور یہ ہیئر لاؤس چار مہینے کے بعد روک جاتی ہے اور چھٹے مہینے کے بعد آپ کے یہ ہیئرز واپس سے گروئنگ فیس میں آنا شروع ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ آپ کے ہیئرز واپس سے گروہ ہونے لگتے ہیں اب رہی بات یہ کہ اسے ہم کس طریقے سے روک سکتے ہیں دیورنگ پریگننسی اور آفٹر دچائیلڈ برث ہم اسے کس طرح سے فوری طور پر روک سکتے ہیں کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں چلیئے اس کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں تو اگر اس طرح کی استثیتھی ہے اور آپ ہیئر لاؤس فیس کر رہے ہو تو ایسی کنڈیشن میں آپ کو ویٹائمینز نیوٹریینٹز زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے چاہیے پروٹین زیادہ آپ کو لینا چاہیے اپنے کھانے میں اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے ڈاکٹر سے بھی بات کر سکتے ہو آپ کا ڈاکٹر آپ کو اس کی پورتی کرنے کے لیے سپلیمنٹ دیتے ہیں جس میں ویٹائمین بی کمپلیکس آئرن زنگ ویٹائمین سی ویٹائمین ای شامل ہوتا ہے تو آپ اسے فوڈ سورس سے بھی لے سکتے ہو یعنی کہ ان کھانوں سے بھی لے سکتے ہو ان غزہ سے لے سکتے ہو جس میں یہ چیزیں شامل ہیں اس کی کچھ لسٹ میں آپ کو یہاں پر دے دے رہا ہوں آپ اس کا استعمال ریگولر کیجئے اس سے آپ کا ہیئر لاؤس رکے گا اور آپ کی ہیئر کی چکنیس بھی امپروف ہوگی ورنہ آپ اپنے ڈاکٹر سے بات کر کے سپلیمنٹس مارکٹ میں آتے ہیں ان سپلیمنٹس کا استعمال کر کے ان بائیوٹین کا استعمال کر کے بھی اسے روک سکتے ہو کچھ سپلیمنٹس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ہے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہو سپلیمنٹ میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہو HK وائٹلز کا بہت ہی اچھا ہے اور اسپیشلی مہیلاؤں کے لیے بھی یہ ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ ان کے لیے یہ بہتر ثابت ہو تو ایک تو یہ چیز ہو گئی جو دوسری چیز ہے وہ ہے اسٹریس اکثر اس طرح کی کنڈیشن میں اسٹریس کا بھی ڈیفلپ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہ اسٹریس ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ اس کنڈیشن میں ہو یا عام طور پر بھی ہم سب اسٹریس فیس کرتے ہیں تو جتنا زیادہ اسٹریس بیلڈ اپ ہوگا اتنا ہی زیادہ یہ ہیر پر ایفیکٹ کرے گا اس لئے اسٹریس کو کم سے کم رکھنا ضروری ہے ایسا انوائنمنٹ رکھیں جسے آپ انجوائے کر سکیں تو اسٹریس کم کیجئے تاکہ ہیر لاؤس بھی کم سے کم ہو اور روکے اس کے علاوہ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کریئر اوائل کا استعمال کر سکتے ہیں کریئر اوائل جو بہت ایفیکٹیو اوائل ہوتا ہے جیسے کہ آپ پیپر مینٹ اوائل کا استعمال کیجئے پیپر مینٹ اوائل کا دو تین ڈروپ آپ اپنے شیمپو میں ایڈ کر کر کے اپنے ہیر کو واش کر سکتے ہو اس کے علاوہ آپ جو اوائل استعمال کر رہے ہو اپ چاہیں تو پیراشوٹ اوائل بھی استعمال کر سکتے ہیں بیسٹ ہے وہ بھی اس میں آپ پیپر مینٹ اوائل دو سے تین ڈروپ استعمال کیجئے ڈالی اوائل پھر اس کو اپنے سکیلپ کے اوپر میں اچھے طرح مساج کیجئے اس کا استعمال کرتے ہو پیپر مینٹ اوائل آپ کے لیے بہت ہی اچھا ہے اس ریس کو بھی کم کرتا ہے اور آپ کے hair loss کو بھی روکنے کا کام کرتا ہے اور آپ کے hair کی thickness کو بنائے رکھنے میں بھی آپ کے مدد کرے گا اس کے علاوہ مچھلی کا استعمال کیجئے فش کا استعمال کیجئے جس میں پروٹین اچھی ماترہ میں پائی آتی ہے اس کے علاوہ آپ flax seed کا استعمال کر سکتے ہو یہ دونوں ہی چیزیں فیٹی ایس اومیگا 3 روکتا ہے اس کے علاوہ آپ oil کا استعمال بھی کر سکتے ہیں almond oil کا استعمال کیجئے castor oil کا استعمال کیجئے ان دونوں کو ملا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے scalp کے اوپر میں اچھے طرح سے مساج کیجئے یہ چیزیں آپ کے لیے بہتر رہیں گے اس کے علاوہ meditation کر سکتے ہو meditation میں ہلکا meditation breathing exercise آپ کر سکتے ہو stretchable exercise یا heavy workout آپ کو نہیں کر نا ہے ایسے ساگ سبزیوں کا استعمال کریں جسے پالک کا استعمال کریں جس میں iron کی ماترہ اچھی ہوتی ہے اس کے علاوہ ایسی green vegetables کا استعمال کریں جس میں iron بھی ہو vitamins بھی ہو nutrients بھی ہو یہ چیزیں آپ کے hairs کو بہتر بنائیں گے اور آپ کے سواست کو بہتر بنائیں گے تو ان چیزوں کا استعمال کر کے آپ hair loss کو روک سکتے ہو so don't take stress stress نہیں لو be patient کیونکہ یہ temporary face ہوتا ہے اور جو کہ چار مہینے تک continue رہتا ہے اس کے بعد آپ کے hair slowly آہستہ آہستہ ریورس ہونا شروع ہو جاتے یعنی کہ growing face میں آجاتے ہیں so don't be panic اور جو چیزیں میں نے آپ کو بتائیں بس ان چیزوں کا استعمال کیجئے stress کو کم کیجئے آپ hair loss بھی رکھے گا اور کوئی سوال ہو تو نیچے کمنٹ باکس میں ضرور لکھنا میں آپ کو اس کا ریپلائی ضرور کروں گا ملتے ہیں اس کے ساتھ دوسرے ویڈیو میں تب